اعوذ باللہ ہم نے شیطان و جیم بسم اللہ حروق مان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پر آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں ہمیشہ اللہ پر آپ کو سلامت رکھے اور جتنے بھی آپ کی مشکلیں پریشانی ہیں اللہ پر ختم کر دیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کے لئے کوئی اچھے چھے بضائف اور امنیات آپ کو سننے کو ملیں یا آپ کو عمل کرنے کے لئے ملیں تو سب سے پہلے میری چینل کو سسکرائب کریں چینل جو وڈیو سن رہا ہے اس کے پر فرس ہیں کہ وہ ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ یہ ایک دنیا کا بڑے سے بڑے چینل بن جائے اسی کے لئے میں آپ کے ساتھ پیش کیا جائے رہا ہے بہت احسان ہے بہت خوبصورت ہے تو آج ہمیں آپ کو عمل بتاؤں گی جیسے کہ میں نے پہلے بہت سے مکلین کا پریوں کا حمزاد کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وضائف اور ابھی شیئر کیے ہیں لیکن آج ہمیں عمل آپ کو بتاؤں گی جنات کا عمل ہے یعنی جنات کی حاضری کیسے کی جاتی ہے بہت سے ریکویسٹ آئی کہ ہمیں جنات کے بارے میں بتا جائے تو ہم نکوشش کی ہیں کہ آپ کو جنات کی پوری انفرمیشن دی جائے اور ان کی عملیات کے بارے میں پھر آپ کو بتا جائے پریوں کو اور مکلین کو اور جنات کو جنات اور جو پریوں کے بادشاہ ہیں ان کو حاضر پہلے کتنا سکھیں پھر آپ ان کی تسخیر کی عمل کریں لیکن جب آپ سے ان کی دوستی یا ان سے پیار پڑ جائے گا پھر آپ ان کو تسخیر نہ بھی کریں گے تب بھی آپ یہ مدد کیا کریں گے سکرین کے اوپر جو نقش چھوٹا سے چل رہا ہے نقش کے اوپر جو ہم نے ایک دو تین چار لکھ دی ہیں کیونکہ نقش جس چار سے لکھا جائے گا وہ چار ہم نے آپ کو بتا دی ہے جہاں پر ایک لکھا ہے پہلے آپ بھو لفظ لکھیں گے پھر جہاں پر دو لکھا ہے پھر آپ وہ تحریر کریں گے پھر آپ جہاں پر چار اسی طرح آٹھ اسی طرح تین پانچ جس طرح بتا گیا ہے ایک دو تین چار تانچے ساتھ آر تک اس جہاں آپ لکھیں گے مکمل غلطی کی کوئی بنجائش نہیں ایک لفظ بھی آپ نے آگے پیچھے گیا تو جو نقش ہیں وہ خراب ہو جائے گا تین نقش آپ نے لکھنے ہوں گے ایک نقش کو پانہ میں گھول کر آپ پانہ میں گھول کر آپ پلا دیں اور ایک نقش مریض کے پاس یعنی مریض کے ہاتھ میں پکڑا دیں ایک نقش اس کے سر پر رکھ دیں اور مریض کو کہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مریض کے ساتھ چل کیا رہا ہے اگر آپ مریض کے لئے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ خود کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا مرض پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے لئے بھی کریں گے وہ طریقہ اور ہوگا آپ نے جیسے ہی نقش آپ مریض کو من مریض کے سر پر رکھیں گے اور مریض کو کہیں گے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو تو نقش ہاتھ میں پکڑتے ہی مریض چیخنے لگے گا اگر تو اس کے اندر کسی نے وارد کیا ہوگا یا جادو کیا ہوگا یا کوئی تکلیف پنچائی ہوگی یا ذر پنچائی ہوگا تو مریض کا جسم بھاری ہو جائے گا اور مریض چیخنے لگے گا اور دے ہوشی تاری ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے فورم کیا کرنا ہے اگر مریض کو کوئی جن ساہہ سہہ ہو اگر بیماری ہوگی تو مریض نہیں چیخے گا اگر اس طرح کا کچھ جادو یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو مریض ضرور چیخے گا یا پھر کت کتی تاری ہو جائے گی وجود اس کا بھاری ہونے لگے گا اور خوف اور وحشب سے وہ بے ہوش ہونے کی کنڈیشن میں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے نادے علی یعنی نادے علی جو میں نے آپ کو پہلے بھی نادے علی کا عمل دیا تھا آپ نادے علی پڑھیں یعنی نادے علی آپ جو ہے سکرین پر چل رہا ہے نادے علی کو لیکھ لیں یا پھر نادے علی آرام سے جو ہے دستیار ہیں اس کی عبارت کو پڑھیں یا سور فاتح اکتالیس مرتبہ پڑھیں اگر آپ کو نادے علی نہیں ملتا تو پھر آپ سور فاتح اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں اگر ایک مرتبہ عمل کرنے سے مریض ٹھیک نہ ہو تو اسی طرح عمل کو تین سے چار مرتبہ لازم دعائیں انشاءاللہ اللہ علیکم سے مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کو بیماری بھی کوئی لگی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اگر اس کو جن سہے کسی نے جادو کیا یا کوئی بیماری ہے یا پتہ لگانا ہے کہ بیماری ہے یا کیوں جادو ہو رہا ہے تو فورا اس کے پر حاضری ہوگی جن کی اگر پری ہے تو پری کی اگر کوئی اور چیزیں اس کی حاضری ہوگی اور خود بخود پانی تو آپ پلاتے جائیں گے اور جس طرح طریقہ آپ پیار کرنا کہا ہے ویسے کرتے رہیں گے تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور مریض سے اتھیار ہو جائے گا مندر دو اگر کوئی بیماری بھی ہے تو تب بھی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر نقش مریض کو تلانے اور ہاتھ پکڑانے سے اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا تو سمجھ لیں مریض کو مرض روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے یہ آپ کے فائدی کے لئے بتا دیا بہت سی کمیں چاہئے تھے جب پوچھتے تھے کہ ہمارا مریض بیمار ہے جنات کو حضر کیا جاتا ہے یہ چھوٹا سا ایک نسخہ ہے اتنا ہی کافی ہے پوئی زندگی کے لئے جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آئیں کہنے کہ جب آپ عامل بنتے ہو یا آپ عامل کا اختیار کرتے ہو تو جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا مریض آئیں یہ تینوں چیزیں آپ لکھ کر تیار کر کے پہلے سے لکھیں ہوں لیکن نقش جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ لکھیں گے نقش جس چار سے چلنا ہے نقش وہی چال آپ اختیار کریں گے ٹھیک ہے تو بہت پیارا یہ عمل ہے اپنے مریضوں کو یعنی اپنے بیماروں کو جو ہے جاننے کا مریضوں کو ختم ہو جائے گی جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہت نیا عمل ہے قدر کیجئے گا اسی کے ساتھ اگر اب تک آپ نے میرے چینل سسکراب نہیں کیا تو سنوے والوں کے لئے فرض ہیں کہ فورا میرے چینل کو سسکراب کریں سرخ رنگ کا بیٹر اون کریں انشاءاللہ آپ کے پاس تمام ویڈیو بہت ثانی پہن جائے گئے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ